بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین سب سے پہلے میں توجہ دلائیں کہ تمام ادیان و مذاہب کا احترام ہے اور دینی اور مذہبی اختلافات کی بنیاد پر کسی کی جان کو بھی خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا اور دینی اور مذہبی جو ڈیفرنسز ہیں ان کو علمی اور منطقی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں اور فاسق اور فاجر درباری ملاؤں کی ہمجنسی اور گناہوں کے بارے میں ہم نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائیں اور آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس موضوع کو ہم نے کیوں ڈسکس کیا تو سب سے پہلے میں توجہ دلائیں کہ یہ سب احتمام مفتی عزیب عزیز الرحمان کی وجہ سے نہیں کیا گیا بلکہ ایک ویڈیو کافی عرصے سے شیعوں کے خلاف گردش کر رہی تھی اور وہ ویڈیو تھی علیاز گممن صاحب کی جن کا تعلق سرگودہ کے ایک مدرسے سے ہے اور انہوں نے اس ویڈیو میں بہترین تحمتیں لگائی ہیں شیعوں پر اب وہ کیا تحمتیں ہیں کیا موضوع ہے اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بتائیں کہ خود ان کی شخصیت کس اعدبار سے پہچانی جاتی ہے کبھی وہ بریلویوں کے خلاف الٹی سیدھی تحمتیں لگاتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں تو پھر بریلوی حضرات نے بھی ان کو خوب ایکسپوس کیا تو پھر ایک ایسا موضوع جو سوشل میڈیا پہ بڑے زور و شور سے چلا وہ تھا ان کی زوجہ کا موضوع کہ جو صاحبزادی ہیں مفتی زین العابدین صاحب کی ان صاحب نے ان خاتون سے وہ بیوہ تھی ان کے بچے تھے ان سے شادی کی اور شادی کے بعد جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مولوی علیاز غممن نے ان کے گھر پہ بھی قبضہ کیا اور سب سے جو خطرناک معاملہ تھا وہ یہ کہ ان کی صاحبزادی پر بھی یہ بری نگاہ رکھتے تھے اور اس سے کچھ غلط کام کیے یا کرنا چاہتے تھے ہم اس موضوع کو نہ نفی کرتے ہیں اور نہ اس بات کرتے ہیں فقط بتا رہے ہیں کہ ان کی زوجہ نے اس موضوع کو اٹھایا اور مختلف علماء اور مفتیان کرام بھی اس موضوع کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کچھ ان کے طرفدار ہیں اور کچھ ان کے مخالف ہیں لیکن اکثریت ان کے مخالف ہے کچھ عرصے پہلے کہ ان کا کلپ آیا تھا شیخ ابو حنیفہ کے بارے میں کیونکہ شیخ ابو حنیفہ قیاس کرتے تھے اور ان کا ایک قیاس یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو زنا کے لیے قرائے پہ لیتا ہے تو پھر اس کو حد نہیں لگے گی یعنی سزا نہیں ملے گی اب جو وجہ انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ کیونکہ یہاں پہ ایک شبہ ہے اور وہ شبہ یہ ہے کہ یہاں پر اس عمل میں اور نکاح میں ایک مشابہت ہے اور مشابہت یہ ہے کہ شادی میں مہر دیا جاتا ہے اور یہاں پر قرائے دیا جا رہا ہے تو یہ ان کا کلپ ملاحظہ فرمائیں فتاوہ قاضی خان میں ہے اگر کسی شخص نے عورت کو قرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو عجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ جو انہوں نے شیخ ابو حنیفہ کا مسئلہ بتایا یہ شاید اس وجہ سے بتایا ہے کہ کوئی بھی اگر پاکستان میں پکڑا جائے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ میں یہ گناہ کر رہا تھا اسے میں نے قرائے پر لیا ہے اور عورت کہہ سکتی ہے کہ جی میں نے اپنے آپ کو قرائے پر دیا ہے تو پھر اس پر فقہ حنفیہ کے مطابق کوئی سزا جاری نہیں ہوگی لہٰذا یہ ایک زنا کرنے والوں کے لیے بڑی اچھی راہ بیان کی ہے مفتی علیاز گھنمن صاحب نے اب ان کا ایک اور موضوع بڑا مشہور ہوا کہ یہ فرماتے ہیں کہ مدرسے کے گناہگار طالب علم بہتر ہیں اچھے اور ولی اللہ ٹائپ کے کالج اور یونیورسٹی کے طالب علموں سے اب اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً دین اور مذہب کو بدلنے والے کالج اور یونیورسٹیوں کے ہوتے ہیں یعنی اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی لطیفہ ہو پوچھا جائے کہ جتنے بھی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض سے مذہب بنائی ہیں کالج اور یونیورسٹیوں کے تھے یا مولوی مفتی تھے اور محدث تھے یعنی بڑی عجیب و غریب بات کی ہے تو یہ تو ہے ان کا علمی میار اور یہ ہے ان کی سوچ میں اکثر بیانات میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سٹوڈنٹ سے افصل ہے مدرسہ کا فاسق طالب علم مدرسہ کا فاسق اور گناہگار قسم کا درویش یہ کالج کے نہایت نیک قسم کے سٹوڈنٹ سے افصل ہے اس کی وجہ عموماً مسلک اور دین کو بدلنے والے عموماً دین اور مذہب کو بدلنے والے لوگ کالج اور یونیورسٹی کے ہوتے ہیں مدارس کے نہیں ہوتے اب یہ ایک تحمت لگا رہے ہیں شیعوں پر اور وہ کلپ آپ ملائزہ فرمائیں پھر اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو ہم سب کو حق سمجھنے کی تفریقتہ فرمائے مفتی صاحب ماشاءاللہ تفصیلاً اپنے دلائل آپ کے سامنے دکھا دیئے ہیں سنا بھی دیئے ہیں ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے جیسے ملتشاب فرمائے تھے دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندہ مذہب ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ تبتہ رکھتا ہے یہ زنا کے بھی حلال ہونے کا قائل ہے نام اس کا متہ رکھتا ہے اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفیلی کرنا بھی جائز ہے اس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں لیواتت کہتے ہیں حرام بازی کہتے ہیں شیعہ اس کا بھی قائل ہے دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب اختیار و معرفت رجال مشہور اس کا نام ہے رجال کشی رجال کشی یہ دیکھیں دیکھیں جی جی دیکھیں اس کی ہے جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر پانچ سو اکیس جلد نمبر چھے سفن پانچ سو پانچ سو یا آپ یاد رکھ لیں رجال کشی جلد نمبر چھے سفن پانچ سو اکیس اس میں روایہ لکل کیا ہے ان کے ایک بہت بڑے شیعے کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا کہتے ہیں اس کو بالکل کھلا دیکھا چھپ کر نہیں اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا تھا بدفعلی کروانے کے لئے لونڈا تھا اس لونڈے سے بدفعلی قرار ہوا تھا کسی نے کہا گندے انسان تو کیسا گندہ آدمی اتنی گندی عرکتیں کرتا اس نے جواب دیا یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بڑھاتا ہے یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے اور جو آدمی اس سے کروا ہے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عرضی پیدا ہوئے مذہب ہوا نا یہ مذہب بطر کے تجبر اس سے انسان کی اکڑ ختم جاتی ترکت تجبر کا معنی کہ اس کی آدمی کی اکڑ ختم ہو جاتی اب ہم کہتے ہیں اصل طریقہ کی اکڑ ختم کے میں کی آدمی وہی طریقہ اختیار کرے جس کو انہیں خود اختیار کی کتنی گندی عرکت ہے کہ جائے اس سے اللہ کے لئے عرضی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی اکڑ ختم سمجھ توجہ رکھو مطلب یہ کہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے مزاق بازی کے لئے نہیں کیا یہ مخول نہیں ہے ہنسی مزاق نہیں ہے ایک اتنا گندہ فرقہ کہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز کہتا ہے اور دریلے دو دیتا ہے نمبر ایک اس سے عرضی پیدا ہوتی ہے نمبر دو سے تکبر ختم ہوتا اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اب دیکھو بات سمجھو بات سمجھو دلائل آپ سامنے آگے ہیں اس لئے ہمارا حق یہ بنتا ہے اپنے اقاعد کو سمجھیں اپنے اقاعد کو یاد کریں اور اپنے اقاعد کی حفاظت اس کے لئے اپنے بھی حفاظت کریں اپنے اولاد کی بھی اپنے رشتداروں کی بھی حفاظت کریں اور حفاظت کے دو طریقے ہیں یہی اپنی اختیار کرنے ہے نمبر ایک اپنے علماء سے تعلق رکھیں اور نمبر دو ان بدبختوں سے علیہ جی کا اظہار کریں نہ ان کے نکاح میں جائیں نہ ان کو اپنے نکاح میں گلائیں نہ ان کا جنازہ پڑھیں نہ ان کا بیمار اور اس کی بیمار پرسی کریں نہ اپنے بیمار کی بیمار پرسی کرنے دیں نہ ان کو اپنا یار بنائیں نہ ان کے ساتھ یاری لگائیں بس ان سے علیہ کی اختیار کرو دنیا میں بھی علیہ کی اختیار دشمن قرآن کے دشمن اور ان کے ماننے والوں کے دشمن دشمن دشمنوں کے سفر میں اچھا لگتا ہے دوست دشمن کی سفر میں اچھا نہیں لگتا دوستوں اور دشمنوں کو پچانو اور اللہ ہم سب کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھنے کی تفیق تاف فرمائے اور تنا یہ اصحاب امام علی نقی علی صلی میں سے ہے تو ضروری نہیں کہ یہ ملون نہ ہو جبکہ تمام کتب رجالی شیعہ میں اس کو فاسق اور فاجر اور دین سے خارج اور ملون کہا گیا ہے خدا امہ علیہ صلی نے اس پر لعنتیں بھیجی ہیں وہ تفصیل سے ہم ڈسکس کریں سکتا ہے ایسا کام بھی کر سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ 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 کے اصحاب میں سے ایک صحابی اور خود آپ کی حیات مبارک میں اور ان افراد میں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے سلیکٹ حبیبہ کے جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ جب حبشہ پہنچے تو وہاں جا کے یہ اسلام سے نکل گئے اور عیسائی ہو گئے اور عیسائیت ہی پر یہ دنیا سے رخصت ہوئے یہاں تک تو واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اصحاب ان کی زندگی میں بھی دین سے نکل سکتے ہیں بعد میں بھی دین سے نکل سکتے ہیں امام علی نقی کے اصحاب بھی دین سے نکل سکتے ہیں کوئی ایسی اس میں عجیب بات نہیں ہے لہذا آپ کے سامنے ہے جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے 542 اور 543 میں اس کا ترجمہ اور متن ہے دونوں کو آپ کے سامنے ہم نے اسکین کر دیا ہے اور حدیث نمبر ہے 6768 ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی صفیان رضی اللہ انہا کا ذکر ترجمہ کیا ہے زہری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بنت ابی صفیان کے ساتھ نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اخد میں آنے سے پہلے حضرت ام حبیبہ خزیمہ کے شیر عبید اللہ بن جہش الاسدی کے نکاح میں تھی عبید اللہ ابن جہش حبشہ میں مر گیا ام حبیبہ اس کے ہمرا حجرت پر روانہ ہوئی تھی وہاں جا کر یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا عربی میں اس کے لئے کہا گیا وَتَنَسَّرَ فَمَاتَ وَهُوَا نَصْرَ نِيُّن اللہ تعالیٰ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اسلام اور حجرت پر استقامت اتا فرمائی ام حبیبہ رضی اللہ انہا نے عیسائی مذہب اختیار کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام اور حجرت کو مکمل فرمایا پھر یہ مدینہ منورہ آ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ان کو پیغام نکا بھیجا انہوں نے قبول کر لیا حضرت عثمان بن افان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ان کے ساتھ نکا کروا دیا تو یہاں پر واضح ہوا کہ صحابی رسول یعنی عبید اللہ ابن جہش حبشا گئے اور وہاں پر کافر ہو گئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب رسول اللہ کے اصحاب کافر ہو سکتے ہیں تو آئمہ علیہ صلی اللہ وآلہ کے اصحاب بھی کافر ہو سکتے کہ ہم جنسی کا معاملہ اور اس گناہ کا معاملہ تو اس کا جواب مفتی اسماعیل تورو صاحب دے چکے ہیں قلی پاپ ملاحظہ فرمائیں جس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی میں بھی بعض افراد نے کیا کوئی عجیب بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ محفوظ ان الخط جبکہ خود اہل سنت کے حساب سے اصحاب محفوظ ان الخط یعنی معصوم نہیں ہیں اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں کو وہ معصوم کہہ رہے ہیں محفوظ ان الخط انہیں کی خط کا ذکر بھی کر رہے ہیں اب ان کو میڈیا پہ نہیں لائی جا رہا وجہ یہ ہے ممکن کہ اپنی صفائی میں وہ حوالے پیش کریں اور اس سے معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ اس وقت کہاں غلط کہا تو پھر ان کی مخالفت میں بولیں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کو بے خطا اور بے خصور کہہ رہے ہیں مفتی محمد اسمائل دورو صاحب کو گرفتار کہے گے بغیر کسی نہ آگئے گے اور بغیر کی سوس کہ مفتی محمد اسمائل دورو صاحب رکے اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مفتی ابو محمد صاحب نے اسمائل دورو صاحب کو سنیت سے نکال دیا اور رافضی بنا دیا ان کی وہ زندگی جو اسلام سے قبل کی زندگی ہے اس پر اگر آپ اسی باتیں کریں گے تو آل تشریع کا قصور ہے ان کو کون روکے گا ان پر ہم کس انداز سے کیسے جا کر ان کو یہ کہ سکیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے صاحب اکرام پر تبرہ کرنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مولویوں کی موجودگی میں روافض موجود ہیں جیسا کہ مولوی اسماعیل تورو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ محمد بن نمیر نسیری کا تعلق شیعہ مذہب سے نہیں ہے بلکل ویسے جیسے کہ عبید اللہ بن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صحابی تھے حجرت پر گئے اور کافر ہو گئے یہ شخص بھی اصحاب امام علی نقی علیہ صلی اللہ میں سے تھا اور کافر ہو گیا نہ عبید اللہ جہش کے کافر ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی توہین ہوتی ہے جبکہ وہ اصحاب میں سے تھا اور ان کی زندگی میں دین سے نکل گیا اور نہ محمد بن نسیر نمیری کے کافر ہونے سے امام علی نقی کریں کیونکہ مختلف پرنٹ ہیں اور ایڈیشن ہیں اختیار و معرفت رجال کے لیکن علیاز غمن صاحب نے جو دکھایا تھا ہم نے وہی مشکل سے دھونکے سیلیکٹ کیا لیکن کیونکہ انہوں نے کالے رنگ کی جلد دکھائی تھی اور ہمارے پاس براؤن جلد تھی پھر ہم نے کوشش کی جلد بھی کالی دکھائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دیں کہ یہ تو الگ کتاب ہے کیونکہ انہوں نے ذکر کیا اور کتاب دکھائی کالے رنگ کی اختیار و معرفت رجال اور فرمایا جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر پانچ سو اکیس لہٰذا ہم نے وہی پرنٹ اور وہی سب کچھ سیلیکٹ کیا تو آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر پانچ سو بیس اور بلو سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے جز السادس اور ذکر ہے یہاں پر تین افراد کا دوسرے نمبر پر ذکر ہے محمد بن نسیر نمیری کا اور جو سب سے پہلے اس کے بارے میں بھیجی ہے ان تینوں پر امام علی بن محمد الاسکری یعنی امام علی نقی ابن امام محمد تقی نے کہ ان کا لقب بھی اسکری تھا کیونکہ دو آئمہ کے القاب اسکری تھے ایک امام علی نقی اور ایک امام حسن اسکری اسکری اس وجہ سے کیونکہ یہ محاصرے میں تھے اور نظر بند تھے سامرہ میں اور وہ اسکری شہر تھا بعد میں انہی افراد کی مضمت کے جملے ہیں لیکن اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر پانچ سو اکیس اور یہاں پر جو سب سے پہلے اس کا ذکر ہوا ہے اسے کفر آمیز نظریات کا ذکر ہوا ہے یعنی ایک مرنے کے بعد روح دوسرے جسم میں کہ وہ امام علی نقی میں غلو کرتا تھا کہ وہ رب ہیں اور وہ محارم کے ساتھ جنسی تعلق کو نکاح کو صحیح سمجھتا تھا جو قطن کفر ہے اور اسی طرح سے ہمجنسی کے موضوع کو اور وہ موضوع جو علیاز گممن صاحب نے نقل کیا لیکن یہ تمام چیزیں نقل ہوئیں اس کی مضمت کے لیے نہ کہ اس کی کش یا کیش سے تھا اور اب اس شہر کا نام ہے شہر سبز یعنی گرین سٹی یا ہرا شہر انہوں نے کتاب لکھی بعد میں اس کتاب میں کچھ عملہ کی غلطیاں تھی کچھ کتابت کی غلطیاں ہوئیں اور کچھ صفوں کے پرابلم ہوئے اور اس کتاب کو دوبارہ منظم کیا شیخ توسی نے اور شیخ توسی کی ولادت ہوئی 385 میں اور وفات ہوئی 460 میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پانچویں ہجری کے یہ بڑے علماء میں سے تھے تو بہت واضح ہو گیا کہ انہوں نے تعریف نہیں کی اور اس شخص یعنی محمد بن نمیر نسیری کا تعلق مذہب حقی اہل بیت سے قطعا نہیں ہے جس طرح سے عبید اللہ بن جہش کا تعلق اب اسلام سے نہیں رہا اب آپ کے سامنے دوسرا پرنٹ ہے اختیار و معرفت الرجال کا اور صفحہ نمبر ہے 342 اور یہاں پر یہی ہے محمد بن نسیر نمیری علی بن محمد الاسکری کے اس پر لانت بھیجی گئی ہے اور اس کے بعد 433 میں وہ والا موضوع ہے جو اس کی مضمت میں بیان ہوا نہ کے تعریف میں اب آپ کے سامنے ہے خلاصت الاخوال فی معرفت الرجال یہ اللامہ ہلی کی ہے اللامہ ہلی کی ولادت ہوئی 648 میں اور وفات ہوئی 726 میں اور صفحہ نمبر 401 کے اس پر لانت بھیجی ہے امام علی ابن امام محمد الاسکری یعنی امام علی نقی ابن امام محمد تقی علیہ صلاة و السلام نے اور پھر ہاشی میں بھی ذکر کیا ہے اللذی ذکرہ الكشی لعنہ ابو محمد جس کا ذکر کیا ہے شیخ کشی نے اور لانت بھیجی ہے امام ہجری کے یہ علام میں ہیں اور جل نمبر ہے چار اور محمد بن نصیر کے بارے میں یہ بھی یہی فرماتے ہیں غالی ہے من اصحاب الاسکری یعنی امام علی نقی کے اصحاب میں سے ہے اور پھر فرماتے ہیں انہ محمد بن نصیر النمیری لعنہ علی بن محمد الاسکری یعنی بتعقیق محمد بن نصیر نمیری پر لانت بھیجی ہے امام علی نقی علی صلی میں اور اب آپ کے سامنے کتاب مستدرکات علم رجال یہ کتاب ہے جل نمبر سات اور اس کے مولف ہیں شیخ علی نمازی شہرودی اور ان کی وفات ہوئی ہے چودہ سو پانچ یعنی نائنٹین ایٹی فائیو میں اور یہ صفحہ نمبر تین سو پچاس میں جب اس کا ذکر آتا ہے محمد بن نصیر نمیری کا تو جو سب سے پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں خبیص ملعون ان کے یہ خبیص تھا اور ملعون تھا تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ اس شخص کا تعلق اہل بیت کے مذہب اور مکتب سے نہیں تھا یہ جو علیاس گممن صاحب نے پیج نمبر پانچ سو اکیس دکھا کے یہ مغالدہ کیا لوگوں کو گمرہ کیا یہی وہ ملعہ ہیں جو لوگوں کو شیعوں کے قتل عام پر اُبھار رہے ہیں غلط تحمیتیں لگا رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے انہیں آئینہ دکھانے یہ علیاس گممن کے جواب کے لئے کیا ہے یہ ہم کئی سال سے سوچ رہے تھے اور اس میں لیٹ ہوتے چلے جا رہے تھے اب ہمیں امید ہے کہ کوئی بھی مذہب حقہ اہل بیت پر حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جواب آئے اور ان کے چنگل سے آزاد ہوں کیونکہ یہ فاسقوں فاجروں زانیوں شرابیوں لبات کرنے والوں خصوصا اللہ رسول اور آل رسول کے دشمنوں کو اول الامر بناتے رہے ولی اللہ بناتے رہے زل الہی بناتے رہے اور انہی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں آج توہین رسالت کا سبب بن رہی ہیں اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ لہور کی خانقہ کی طالب علم اور ان کے طرفدار عموماً ایک فتنہ بازی کا کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ جہاں بھی اہل بیت کا دفاع ہوتا ہے تو ایک شور مچاتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے تو بلا شک مقدسات اہل سنت کی ہم توہین نہیں کرتے اور خصوصاً ان تمام موضوعات میں ان کی کسی بھی مقدس حسنی کا ہم نے ذکر نہیں کیا اب اگر یزید یا مثال کے طور پر ولید ابن یزید یا بن امیہ کے دیگر حاکم یا بن اباس کے حاکم حارون ہو یا واسق ہو یا معتسم ہو یا فاسق اور فاجر قسم کے درباری ملہ اور مفتی ہو جیسے کہ یا یا طولون کے حکمران اگر یہ ان کو اپنا مقدس بناتے ہیں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے اب یزید اگر ان کے لئے مقدس ہو جائے تو ہم یزید کو برا کہنا تو چھوڑ نہیں سکتے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود صلاحیت نہیں رکھتے کہ اسلام کا دفاع کریں نہ ان میں صلاحیت ہے شیعت پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دیں نہ ان میں صلاحیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا دفاع کریں نہ ان میں صلاحیت ہے کہ خدا بن تبارک وطالہ کے وجود کو ثابت کریں اور اللہ سبحانہ وطالہ کی وحدانیت کو ثابت کریں ان لوگوں کا کام ہے پانچ میں چھٹے بلکہ سات میں آٹھ میں درجے کی صحافیوں کی گھسی پٹی باتوں کی تقرار کریں ہماری گزارش ہے کہ یہ لوگ جو تحمتیں لگ رہی ہیں مذہب حقی اہل بیت پر ان کا جواب دیں علمی جواب دیں ہم تو غلط جواب دے رہے ہیں ہم دشمن کے ایجنٹ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاص اور متقی لوگ کیوں خاموش ہیں ہزار قسم کی تحمت شیعوں پر لگ رہی ہیں ہزار قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں آپ نہ آئمہ کی امامت ثابت کر سکتے ہیں نہ رسالت کا دفعہ کر پاتے ہیں نہ توحید کا دفعہ کر پاتے ہیں آپ لوگ ایثیت سے بات نہیں کرتے قرآن پر اعتراض کرنے والوں سے بات نہیں کرتے اب ہماری آپ سے گزارش ہے کہ علیاز گھومن صاحب نے جو علمی جواب کا جو قطن ہمارے جواب سے بہتر ہوگا دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ عدیان اور مذاہب کے درمیان جو علمی رسکشن ہو اسے علمی طریقے سے رسکس کیا جائے قدل عام کے ذریعے سے اس کا کوئی حل نہیں